آپ سب کا باطلی انتہ پارٹی کے ہیڈ پٹر میں سواہت ہے آج ہمارے باطلی انتہ پارٹی کے بریشت نیتا پورو میں جمہو کسپری بی جی پی کے پر دھان بہے حکوم مکتمنٹری رہے سکر رہے ڈاکٹر ڈینوال سنگی یہ آج آپ کے باطن سے کچھ بات دے جنتہ تک پرچائیں گے اور آپ سے دیتی ہے کہ آپ ہماری کے بیس کانٹر کے ڈاکس اپنی اس کو پناہ پر خبرے دیجئے میں پرس کے سب ہی نتروں کا سواگت کرتا ہوں اور آپ کا دھنے بات کروں گا کہ ہمارے بلاوے پر آپ یہاں پر آئے ہیں ہمیشہ کی طرح سال ہی جمہو کشمیر کی پورو مکتمنٹری اور پی ڈی پی کی پردھان مہبابو نرمیوہ مختی نے ایک بیان دیا ہے اور بیان تھا وہ کس کانٹرکس میں تھا کہ جو باپی مسید کے اوپا جو چل رہا ہے یا کوشش کوٹ میں کیا وہ تاج میل کے بارے میں ہے چاہ کتن مینار کے بارے میں ہے جو کوٹ میں مسئلے ہیں ان کو ایک سامنے رکھتے ہوئے مہبابو مختی نے بھارت کی جو عدالت ہے جہاں کا جو جویشن سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا پریشن چلی لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اور بو ہم وہ کہتے ہیں مسلمان اور بو یعنی میں ان سے پوچھنا چاہوں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو بھی بو میں رکھتی ہے ہندو کو رکھتی ہے دیش کو رکھتی ہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ جتنے بھی ہماری مسئلے لے لیں لیکن ہم شانتی ہونی چاہیے ارے بھائی جتنے بھی یہ مسئلے ہیں وہ پورٹ میں چل رہیں عدالت باپی مسئلے جو وہاں پر ہے تاشی میں بودھ عدالت کی ڈائریکشن کے اوپر وہاں پر بیڈیوگرافی ہو رہی ہے آپ اس کو ہندو مسلمان کے طور پر اس پرکار کا بھدہ بناتے ہوئے آپ عدالت کے اوپر انڈریول ووٹ کے اوپر ہی کوشن مارک لگا رہی ہو کیونکہ محبوبہ مفتی کا یہ عادت بن چکی ہے وہ اتنی بکھلائی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی بھارت کے سمیدھان میں بھارت کی کوئی سلسطہ ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے انڈریول سپریب کوٹ ہے جو عدالتیں ہیں یا پھر سرکار ہیں اس کے اوپر وہ پرشن چینل لگاتی ہیں اور ہندو مسلمان کے ارہار پر اس پورے بھارت میں جو ہے ایک تمینل ڈیوائیڈ کی طرف اس دیش کو لے جانا دے جا رہی ہیں کیونکہ ان کی بخلات ہے پانچ اگس دوزار اندیس کے بعد جس پرکار کا حالات جو ہے پی ڈی پی کا اور محبوبہ مفتی کا ہوا ہے اور جو اجنڈا ان کا تھا وہ بلکل فیل ہو چکا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جس پرکار سے دوریزم ہے آج وہاں پر انویسپنٹ آ رہا ہے باہر کے لوگ یہاں پر انویسپ کر رہے ہیں آج کشمیر کے لوگ جنگوں کے لوگ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں روزگار ملے کر اس پر بہت ہی اچھا سیزن جا رہا ہے لیکن محبوبہ مفتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ ہم تو کہیں بھی نواز پڑھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ آنڈیو سپریم کورٹ نے پبلک پلیسز کے اوپر نواز پندے پر لاؤڈسکی جو سپیکرس ہیں اس کے اوپر کوئی بھی دھارنے جو اس پرکار کو چرچہ کرنے پر جو بین لگایا ہے جس کو implement کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی ایک مادھیم بنا کے کشمیر کے وہ لوگ جو الگاباد میں تھے بہا کے نوجوانوں کو ان کو اسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور اسٹیگیٹ کرتے ہوئے وہ پتھر بازی کی طرف آتنکباد کی طرف جو ہے کشمیر کے نوجوانوں کو دھکیل رہی ہے جو میں کہوں گا کہ جی دیش درو کے دائرے میں آتا ہے بے شک ہنڈیو سپریم کورٹ نے اس پر کھیس لانے کی جو ہے اس پر تیمپرری شاید کوئی ڈائریکشن پاس کی ہے لیکن محبوبہ مفتی کو یہ سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیس درج ہونا اور دیش درو یہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹن جو قانونی پرکریا ہے قانون ہے اس کی عزازن نہیں دے سکتا دیش ایک بات میں اور آپ کے دہنے پر لانا چاہوں گا کہ یہ ون اپ مینکشپ اس کا بھی مسئلہ ہے محبوبہ مفتی عمر ادللہ باکٹر فاروق ادللہ جو ایسے ہی لوگ ہیں جو اس کمپیٹیشن میں ہیں کہ جمہ کشمیر میں جو محول جہاں بنا ہے شانتی کا ڈولمنٹ کا اس محول کو کیسا بگاڑا جائے اور اس میں سے کون آگے نکلتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اس سے کشمیر میں ان کے ووٹ بنے گے آگے آنے والیز کلیکشنز پہ یہ ان کی ڈول ہے آج جمہو کشمیر کے لوگ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اس کو ایک ٹول کے طور پر پاکستان بھی یوز کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی بھاشا اور ان نیتاؤں کی بھاشا جو کشمیری نیتا ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے ہمارے وہ لگتا ہے کہ ایک مقصد ہے کہ کس پرکار سے بھارت کو بدنات کیا جائے بھارت کی جو سنسکائیں ہیں انڈیول سپریم کورٹ ہے عدالتیں ہیں یہاں کی سرکار ہے اس کو بدنات کیا جائے اور دیکھئے سہیوں دیکھئے جب ہمارے پردھار منتری اندرینگر بھائی بھو دی جبکہ دنیا جو ہے ریشیا یکرین جدھ کے مدن نظر ایک تھرنڈ ورڈ بار کے قدار پر کھڑی ہے اور پردھان منتری چید یورپ کا دورہ کر رہے اور سبی کو بھارت کی ڈیولمنٹ بھارت میں نویش آئے بھارت آردھیک طور پر آگے بڑھے یہ کوشش کر رہے اور ورڈ پیس کے لئے کر رہے اس بقت پاکستان کا بھائیہ اور ایسے جو دیتا ہے انکار بھائیہ ایک جیسا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا جو ایک جھڑی انتر جو ہے بھارت کے بھارت کے خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی قریش شمطوں میں بھرسنا کرتی ہے اور یہ ہم کہیں گے کہ آپ آ جائیے اگر وہ یاسین ملک وہ شمیر شاہ وہ جو باقی جو الگابادی اکروادی تھے جو اس وقت کے پردھان منتری کانگرس کے پردھان منتری کانگرس کی چیو پالسن یا باقی لوگ جن کے وہاں گشتاوے کھاتے تھے ان سے ملتے تھے آج وہ وقت آیا ہے کہ وہ آج جیلوں میں ہیں ان پر مقدمے چل دیں اور آلٹیمیٹی ان کو سجا کے وہاں تگار پر سجائے ہوں گی پر اس وقت آپ اپنی بات سے با جائیے کیونکہ آبی بھارت جو ہے دیش اس پرکار کی بات کو کبھی سبیکار کرے گا نہیں اور جمع کشمیر کے لوگ بھی اس کو سبیکار نہیں کریں گے کیونکہ جمعو اور کشمیر کے لوگ چاہے گھاٹی کے نوجوان ہیں چاہے جمعو کے جو ہے نوجوان ہیں وہ شانتی چاہتے ہیں ترقی تعمیر چاہتے ہیں جمعو کشمیر میں جو پانچ اگرس دوزار انیس کے بعد یہاں ایک نیا محب بنا ہے اور یہاں کوئی انڈرسپنٹ آ رہی اس میں وہ اپنی جو ہے فیوچر دیکھ رہے ہیں یہ بلکہ سمجھ رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے جو ہے ایک بار پھر آپ کا دھنے بات کروں گا کہ ہمارے بلابے پر آپ آئے اور آپ نے جو ہے ہماری بات کو سمجھ دوپسر بیپور مفتی نے تاج محل کو لے کے بھی ایک بیواز دو ہے اگر ہمت ہے تاج محل مندر بنا کے ریکی پھر دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ مہا پچھاتے ہیں مومبال چھتے ہیں یہی کیا ہے آٹے ہی دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہاں پر سچائی کیا سچائی کو جان کیا قانونی دارے میں نہیں آتا اگر بائیس نظر اس کے اندر ہیں جو بند ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کیا ہم کونسے زمان ہیں کس کی صدی میں ہیں لوگ تانتے کے وستہ میں ہے تو بند سچائی گانے کا تو کسی نے وہاں مندر بنانے کی بات نہیں کہی تو یہ بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو مسلمان کرتے ہوئے یہ جو ہے جہاڈی اجنڈا ہے جس کو دنیا میں جس کو ریج دنیا اسے خلاف لام بن ہوئی ہے تو یہ جو پور مکھے منتری اس پر تار کی بات کریں تو اس سے کوئی بات نہیں مرموعہ مرتبت پتائے جس میں کیسے کر رہ چاہتے جمعو کشمیر کے لوگ ہیں دیش کے لوگ ہیں اگر وہ ڈوی سائل ہیں تو یہاں آنے کا ہاتھ نہیں ہے کیا کل تو انویس پر آتی ہے تو وہ اس کو لگنی نہیں چاہیے کیا یہاں فیکٹی نہیں لگنی چاہیے لگتی ہے تو انڈسٹری لگتی ہے اس میں سے جو ہے وہ ہاتھ پر دیش میں ہوتی ہے تو کیا اس پرکار کی بات ہے کشمیری جا کے ہندوستان میں بستے ہیں ان کے اوپر کمی کوشن بات لگایا تو پھر بھارت کے لوگ کہیں گے کشمیری ہندوستان میں بس رہے تو یہ صرف بھارت کو بھوازیت کنا چاہتی ہیں وہ جو ہے ان کے جو شریم نہ ہے جس کو کبھی بھی دیش اس پر سلیفت نہیں کرتی برس آپ لگتا ہے کہ اس طریقے سے محبوبہ کشمیری آئی دیستان کے بیان بیان دیتی ہیں لیکن جمہو کشمیر کے جو قائلے ہوا آج بھری باندی جانتے ہیں بیانوں کا کچھ خاص اثر بھی پڑھتا ہوا سمجھ تے ہیں بلکل آپ دیکھئے کشمیر جا کے دیکھیں محبوبہ ملتی جمہو میں آکھ کے بولتی ہے رجوری پلچ میں دوڑا میں آکھ بولتی تشمیر میں اس کے جانے کی امت نہیں ہے باہ باند کمرے میں ضرور کوئی بات کہے گی لیکن آج کشمیر کے لوگ پر ان کو اجیک کیا لیکن اس کی کوشش پوری ہے چاہے محبوبہ مختی ہے چاہے حمر بدللہ ہے چاہے فارو بدللہ ہے کہ وہاں کوئی پتھر باجی افراد تفری بند جو پہلے رہا ہے پانج رسل نیس کے پہلے رہا ہے اس کو پھر بیسا محب بنے تاکہ ان کی روٹی سکھ سکے اور یہاں اگر کوئی کل کو موت ہوتی یا کوئی مرتا ہے اگر مرتا تو یہ پیٹنے کے لئے جا سکے اس پرکار کی گولی چلے تو پیٹنے کی پرکریہ تھی تھی موڈ اف ایکشن تھا اس پیٹنے آیا گیا کیا موڈ چیتار ہیں جو سزا یاسین ملی کو ملی چاہیے کیا بیٹا گراؤ مل پائی تھی میری جانکاری میں یاسین ملی کو اب ایدین ہے جو حوالہ آپ گیر رہا کھا اس کا جو ہے اب بہت سے ہے ہارٹ ایر فورس افسر کو مار ہے نیل کٹ گنجو جنہیں مقبول بھٹ کو فانسی دی تھی بہا کی مہلاؤں کو جو سارا جو جی شروع کی وہ مانسٹر مائنڈ ہے اور اسی پرکا سے بٹا کراتے یہ جو سارے لوگ تھے یہ اس کے انہوں نے تو بلکل ایک ہیوانیت پار کر دیا تھا تو انہوں سب ملک نے صدقار کیا کہ آتنگوادی گتی ویڈیو میں شامی راہ کنی لوگ نے حقی کیا کیا طرح کی سڑا جو ہے یاسیم ملک کچھ صدقار کیا کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ جس طرح چارجز خرین ہوئے یہ کوٹ نے کیے ہیں جس طرح سرکار نے چارجز بنائے ہیں اس پاس چارہ نہیں تھا لیکن ابھی یہ ایک دو کیس کی بات ہے ابھی تو بڑے کیس چلنے والے اور یہ نہیں باقی جتنے لوگ جیل میں جیل میں نہیں بھی